مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف تبارک الذی بیدیہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر دیکھو انسان جب دنیا میں آیا دنیا کی رنگ رلیوں میں گم ہو گیا ہے اور بھول گیا ہے کہ وہ آیا نہیں ہے بلکہ اسے بھیجا گیا ہے ہم جب دنیا میں آتے ہیں یہاں بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان نظر آنے والی چیزوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں میرا خیال آواز صحیح نہیں آ رہی ہے بلکل صاف کلیر آ رہی ہے آواز وہ دیکھو گہ رہا نہیں آ رہی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے پتہ نہیں جلے کیا بول لے ہو بھائی جی چھا ٹیسٹ کیا تھا تیرا آئی رہی ہوگی ہم جب دنیا میں آتے ہیں نا پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں اتنے لوگ دنیا میں آئے اور مارکٹ سے گئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خط بخود ہو رہا ہے انہیا اللہ حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یوہلکنا اللہ دہر کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ صرف یہ دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں زمانہ مارتا ہے اور زمانہ زندگی دیتا ہے خط بخود یہ سب کچھ ہو رہا ہے بھائی خط بخود یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے دیکھو ابھی ہمارے دوست ہیں ایک دوست ہیں میرے بہت قریب ان کا ایکسیجنٹ ہوا سر پہ چوٹ لگی تو ان کو اب خوشبویں جتنی بھی قسم کی خوشبو ہے نا ساری ایک خوشبو سنگائی دیتی ہے آپ ان کو گلاب سنگائے اعود سنگائیں بی سیوں قسم کی خوشبویں سنگائیں وہ ان خوشبووں میں فرق محسوس نہیں کر سکتے وجہ کیا ہے دماغ میں جو سینسر لگے ہوئے تھے خوشبو میں فرق کرنے کے وہ سینسر چوٹ لگنے سے خراب ہو گئے ہیں آپ مجھے بتاؤ کیا خود بخود دماغ اپنے آپ کو ایسے ڈیولپ کر سکتا ہے ایسے ڈیزائن کر سکتا ہے کہ ہزاروں خوشبووں کے درمیان وہ فرق کر سکے کہ یہ گلاب کی خوشبو ہے یہ چمدیلی کی خوشبو ہے یہ عود کی خوشبو ہے یہ رات کی رانی ہے یہ دماغ میں آٹومیٹیکلی خود بخود ایولو ہو کے ایسے سوفیئر انسٹال ہو سکتے ہیں کیا اگر ہو سکتے ہیں تو بولو ہاں نہیں ہو سکتے تو بولو نہیں بولو نا بھائی نہیں تو بولنا پڑے گا آپ کو میرے ساتھ بیاننے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے میرے بھائی کہ ہم خود بخود بنے ایسا نہیں ہو سکتا کوئی ذات ہے جس نے اس کائنات کو اپنی طاقت اور قدرت سے بنایا واللہ خلاقہ کل لدابتی ممہ ہر جاندار چیز کو اس نے پانی سے پیدا کیا تب ہی اس کائنات میں جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے تب ہی سائنسدان مریخ پہ پانی تلاش کرتے ہیں کہ اگر وہاں پانی ہے تو شاید وہاں بھی زندگی کے کوئی آثار ہمیں نظر آ جائے جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے اب ایک پانی مٹی کے ملاب سے عرب ہا عرب قسم کی چیزیں پیدا کر دیں خدا نے ایسا کاری گر دیکھو کاری گر کسے کہتے ہیں دو لکڑیاں آپ مجھے دو میں جوڑ کے ایک میز بنا دوں گا بس چار پھٹے لگا دوں ایک پھٹا لگاؤں گا اور چار پائے لگا دوں گا کیل سے اس سے زیادہ میں میز کو ڈیکوریٹ کر سکتا ہوں پھر وہی چھپ کر کے بیٹے ہوئے ہو بولو نہ نہیں کیونکہ میں کاری گر نہیں ہوں کار پینٹر نہیں ہوں میں دو لکڑیوں کو کیل سے جوڑ دو سکتا ہوں بہت خوبصورت انداز سے جوڑ کے کوئی ڈیزائن نہیں بنا سکتا کیا خیال ہے ڈیزائن بنانے کے لیے عربی میں کہتے ہیں سنناع سانع سنناع کا لفظ کاری گر جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں کاری گر فنکار ماہر آرکیٹیک ڈیزائنر یہ ہونا ضروری ہے ڈیزائن چیزوں کا خود بہت کبھی بھی نہیں بنتا چیزیں آٹومیٹیکلی بنتو جاتی ہیں اورگنائز کبھی بھی نہیں ہوتی ان میں ڈیزائن کبھی بھی وجود میں نہیں آتا آپ مجھے ایک بات بتاؤ ایک لکڑی پڑی ہوئی ہو دو لکڑیاں اس کے اوپر آکے گر جائیں تو کیا خوبصورت میز وجود میں آسکتی ہے بولو نا کھرب بہا کھرب سالوں میں بھی کوئی خوبصورت میز وجود میں نہیں آسکتی تو یہ کیسی بات ہے یار ایسا دماغ اللہ نے بنا دیا پانی سے ایسی چیزیں بنا دی اسی پانی سے اس نے شیر بھی بنایا اسی پانی سے اس نے بندر بھی بنائے اسی پانی سے اس نے بنمانس بھی بنائے اسی پانی مٹی گارے کے ملاب سے اس نے لومڑی بھی بنائی اسی پانی مٹی گاری کے ملاب سے اس نے ہیرن بھی میں جو افریقہ کے جنگل میں جو جو چیزیں دیکھ کر آیا ہوں مارکٹ میں وہی آپ کے سامنے فیلحال لے کر آ رہا ہوں کیا خیال ہے بھائی اسی سے لیپٹ بھی بنایا اس نے اسی پانی مٹی گارے کے ملاب سے ہپو بھی بنایا اس نے اسی سے ہائنہ بھی بنا دیا اس نے ان جانوروں میں فرق دیکھو کسی کو بڑا غیرت والا بنا دیا کسی جانور کو پرلے درجے کا بے شرم اور بے غیرت بنا دیا اس نے ہے بھئی کوئی ایگل ہے شکرا ہے شکار کر کے کھاتا ہے کوئی گدوں کی طرح مردار کھاتا ہے یہ سارے پانی ہے جس کو اس رب نے مختلف ڈیزائنوں میں تبدیل کیا ہے اوہ بھائی کار پینٹر تو صرف ایک لکڑی سے میز بناتا ہے اس بنیوی میز کو دیکھ کر ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ خود بخود بنی ہے تو جس سنہ نے کاریگر نے پانی سے درخ بھی بنا دیئے جس کاریگر نے پانی سے عام خربوزیں بنا دیئے جس کاریگر نے پانی مٹی کے ملاب سے شیر ببر شیر بنا دیا جس نے پانی مٹی کے ملاب سے انسان بنا دیا اور بی سیوں قسم کی چیزیں بنا دی اور ہر ہر چیز میں جو پارٹس لگے ہوئے جو جو چیزیں پارٹس لگے ہوئے ہیں جو جن پارٹس سے مل کے چیزیں بنتی ہیں ان میں ایک ایک پارٹ بتا رہا ہے کہ یہ خود سے نہیں بنے ہیں یہ کسی نے بنایا ہے اور بنانے والا تھوڑا ماہر نہیں ہے بہت بڑا ماہر ہے وہ انسان کی آنکھ کو دیکھو ایسی آنکھ خربو سال میں خود بخود نہیں بن سکتی انسان کی ناکھ کو دیکھو اس میں سونے کے سینسر لگے ہوئے ہیں یہ سون کے بتا دیتی ہے بدبو ہے خوشبو ہے خوشبو ہے تو چمبیلی کی خوشبو ہے گلاب کی خوشبو ہے رود کی خوشبو ہے کس چیز کی خوشبو ہے یا اسمیل ہے تو کس چیز کی بدبو ہے اتنے سارے سینسر زبان ایک گوش کا ٹکڑا ہے اس گوش کے ٹکڑے پہ نمک ڈالو فوراں ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں یہ دماغ کو میسج بھیجے گی نمہ کے بھائی کھٹا ہے آج میرے سامنے کسی نے تھوڑا سا میتھا لا کے رکھا میں سمجھا میتھا ہے حالانکہ وہ اچار تھا میں نے مجھے تو یہاں کے اچاروں کی شکل معلوم نہیں ہے کھانے کے بعد میں نے یوں کر کے تھوڑا سا اٹھایا زبان پہ رکھا میری زبان گوش کا ٹکڑا ہے گوش کا ٹکڑا کچھ بھی نہیں ہے اندر کاٹ کے دیکھو گے کوئی اس میں آپ کو سم کاٹ نظر نہیں آئے گا کوئی پاور کیبل نظر نہیں آئے گی کوئی زیادہ سائنسدانی نظر نہیں آئے گی لیکن میرے بھائی اس زبان پہ جیسے ہی میں نے وہ حلوے کا اتنا سا پیس رکھا میں حلوہ کھاتا نہیں ہوں لیکن قدرت نے مجھے بتایا کہ آئندہ کبھی حلوے کے غریب مت پھٹکنا نہیں کھانا میں نے زبان پہ رکھا ایک کم میری آنکھیں ایسے چپڑ گئی دماغ نے بتایا یہ میٹھا نہیں ہے یہ کیا ہے کھٹا ہے یہ زبان میرے دماغ کو میسج بھیج رہی ہے دماغ مجھے سمجھا رہا ہے ہاتھ پیچھے کھیچ لے پانی سے ایسی مشین خود بخود ڈیزائن نہیں ہو سکتی وہ اچار خود بخود نہیں بن سکتا کھرب و سال میں بھی تو اس اچار کو ٹریس کرنے والی زبان وہ اچار کا بننا زیادہ پیچیدہ ہے یا اس اچار کو جب زبان پر رکھا جائے تو یہ زبان جو چیک کر کے بتا رہی ہے کہ یہ کھٹا ہے یہ زبان کا بننا زیادہ مشکل ہے بولتے کیوں نہیں زبان کا بننا زیادہ مشکل ہے تو میرے بھائی جب اچار خود نہیں بن سکتا تو یہ زبان جو اچار سے زیادہ پیچیدہ مشین ہے یہ خود بخود کیسے بن گئی اور یہ حلق کے اندر فٹ کیسے ہو گئی تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے میرے بھائی ہم بنے نہیں ہیں کوئی سناع ہے کوئی کاریگر ہے سنع اللہ 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 نے اپنی تعریفیں خود قرآن میں کیے دیکھو ہم اپنی تعریفیں خود نہیں کرتے اگر میں یہاں بیٹھ کے شیخیاں بھگارنا شروع کر دوں میں ایسا میں نے چار کیوئی ہیں اور جناب تم لوگوں سے کمبختو دو بھی نہیں ہو رہی ایسے میں تعریفیں کرنا شروع کر دوں تو آپ کو حصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا دوسرا تعریف کرے اچھا لگتا ہے اپنے موں میاں مٹھو بننا اچھا نہیں لگتا ویسے بات ہو آتا میں بکر بھی دیتا ہوں تعریف مثالوں میں جب میرا کسی چیز کا کھانے کا دل چاہ رہتا ہے بیان میں ساری وہ مثالیں آ رہی ہوتی ہیں کبھی میں پیسے برگر کی مثال نہیں دیتا کھانے میں جو مجھے پسند نہیں ہے تو اب مجھے ایک بات بتاؤ اگر میں اپنے موں میاں مٹھو بنوں میں ایسا میں ایسا آپ کو حصہ آئے گا بس کرو مولی صاحب کوئی دوسرا کسی نے شاعر نے کہا ہے کہ ہم کو دیکھ کے شرمہ ہو تو شرمہ نے کی داد بھی دیں اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے ہم کو دیکھ کے شرمہ ہو تو شرمہ نے کی داد بھی دیں آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمہ نے سے کیا ہوگا خود ہی آئینے میں کھڑی ہو کے اپنے آپ کو دیکھتی رہتی ہے میں اتنی کیوٹ اتنی حسینہ اور شرماتی رہتی ہے کہہ رہے اس سے کیا ہوتا ہے بھائی کوئی دوسرا تعریف کرے تو بات بنتی ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بات لیکن یہ کیا بات ہے الحم سے لے کہ والناس تک اللہ اپنی تخلیق بیان کرتا ہے ان پہاڑوں کو دیکھو انظرو الہ سمری ہی اذا اسمر اس انار کے بننے کے عمل کو دیکھو زمین کو کھو دو گے مٹی گارہ اور پانی نظر آئے گا نہ انار کا رنگ نظر آئے گا نہ انار کا ذائقہ نظر آئے گا تمہارا رب کچھ بھی نہیں کوئی بڑے بڑے ٹیکنیشن نہیں ہے کوئی بڑی فیکٹریہ نہیں ہے کوئی ٹوئیوٹا کمپنی کی طرح بی سیوں ہزاروں مزدور کام کر رہے ہوں بڑے بڑے سائنٹس کام کر رہے ہوں نہ 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 صرف مٹی گارے پانی اور گوبر تین چیزیں ہیں گوبر مٹی پانی تین چیزوں سے اللہ انار کا درخ بناتا ہے اسی سے انار کا پھول بناتا ہے اسی سے انار کے پھل بناتا ہے اللہ فرماتے ہیں انظرو الہ سمری ہی جب یہ پھل بن کر تیار ہوتا ہے اس پھل کے میٹیریل کو دیکھو مٹی گوبر پانی اور جو چیز مارکیٹ میں بن کے آتی ہے خدا تمہارے سامنے پیش کرتا ہے وہ کیسا پھٹنے والا پھل انار کا پھل جب بڑا ہوتا ہے نا ایسے پھٹتا ہے اور ایسے اس میں سے رست پکنا شروع ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے وہ صحیح ہے نا مسکراہت میں پھٹ پڑتا ہے وہ خوشی سے تب ہی جو نیلے پیلے ہوتے ہیں نا لالٹ کے ماتر کی طرح کہتے ہیں انار لگ رہا ہے اس شکل سے دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے تب ہی لوگ اپنے بچوں کا نام انار گل رکھتے ہیں صحیح ہے نا انار کی طلال اللہ بچہ ہے ہمارا سن اللہ اللہ کہتے ہیں یہ کام نہیں ہے یہ کاری گری ہے اللہ اپنے کاموں کو کام نہیں کہتا اللہ اپنے کاموں کو کیا کہتا ہے کاری گری کاری گری ہے یہ اور یہ کاری گری دنیا میں آج تک کوئی کر کے نہیں دکھا سکا کسی سائنٹس کے پاس جاؤ یار یہ مٹی ہے یار یہ گوبر ہے یہ پانی ہے ملا کے انار بنا کے دکھا وہ کہے گا گھر بو سال لیب میں گزر جائیں گے بھائی میں اس سے انار نہیں بنا سکتا ہمارا رب کیسے بناتا ہے پہلے انار کا پودا پھر درخ پھر پھول پھر اس پھول ایک ایک مرحلہ اس میں عجیب سے عجیب ہے پھر اس پھولوں پر کچھا پھل پھر بھوتے ہوتے اتنا بڑا پھل اور پھر جب آپ اس پھل کو کاٹتے ہو تہ بتہ کیسے دانیں تمیز سے جاپانیوں کی طرح نا جیسے لائن میں لگے ہوتے ہیں تمیزی سے کوئی وہ نہیں ہوتا ایسے جھلیوں کی اندر پیک ہوتے ہیں اس طرح سے اللہ تعالی نے انار کو بنایا سیپ کو بنایا انگوروں کو بنایا کتنے ڈیفرنٹ زائقے مختلف اللہ کہتے ہیں ان کے رنگوں میں اختلاف کو دیکھو ان کے زائقوں میں اختلاف کو دیکھو ایک پانی ہے آسمان سے جو برس رہا ہے لیکن اس پانی سے نکلنے والے رنگوں میں زائقوں میں چیزوں میں اختلاف دیکھو عربوں کروڑوں قسم کے جانور ہیں زمین پہ چلنے والے جانور زمین پہ ریگنے والے جانور ہوا میں اڑنے والے جانور شکار کرنے والے جانور دانہ کھانے والے جانور ہر پرندے کو الگ ڈیزائن کی چونچ دی ہے دو پرندوں کی چونچ کا ڈیزائن بھی ایک جیسا نہیں ہے ہر پرندے کو الگ ڈیزائن دیا اس کے حساب سے جس کو مچھلی کھانی ہے اس کے لیے لمبی چونچ تاکہ پانی کے اندر وہ گہرائی تک جا سکے جس کو کتر کتر کے کھانے جیسے توتے کو گول چونچ دے دی کلارے کی طرح ہک کی طرح تاکہ ایسے ایسے اس کو کتر کتر کے کھائے بعض پرندے ایسے ان کو چپو دے دیا آگے وہ نہیں ہم جو میں امریکہ میں چلا رہا تھا وہ نہیں میں چپو چلا رہا تھا بھائی اس کو کیا بولتے انگلیش میں بھائی وہ جو لانچ میں نا چپو تو ایسے چپو دے دیا اس کو وہ جب مچھلی سامنے آتی ہے بس خالی اس کا کام ہے یوں کرنا تاوی کی طرح جیسے چمٹا نہیں ہوتا روٹیاں پکاتی ہیں خواتین کسی زمانے میں پکایا کرتی تھی اب تو پیزا آگیا تو چمٹے سے نہیں جیسے پکڑا جاتا روٹی کو ایسے وہ مچھلی کو یوں کر کے کیا کرتا ہے پٹک کر کے پکڑ لیتا ہے ہر جانور کو اس کی باڈی کے حساب سے چونچ دی ہے ہر جانور کو اس کی باڈی اور اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آنکھیں دی ہیں کوئی جانور ایسے ہیں جن سے آنکھیں چھین لی اندھا بنایا لیکن سونے کی حص اتنی زیادہ کر دی کہ ان کو اب دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے بہت دور تھے سونگ سونگ کے اپنے شکار کا اندازہ لگاتے ہیں کوئی جانوروں کو اللہ نے ایسا بنایا ان میں بھاگنے دوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن اپنے دفاع کے لیے اللہ نے ان کو پیچھے بھی آنکھیں دے دی ہیں مچھلیوں کی کتنی قسمیں ایسی ہیں جو سمندر میں پتھروں میں رہتی ہیں اب بڑی مچھلی جب آئے گی فوراں شکار کرے گی لیکن اللہ نے ان کی پیچھے دو آنکھیں لگا دیں اس سے نئی جو بڑی مچھلی آتی ہے وہ سمجھتی ہے یہ ادھر مو کر کے بیٹھی بھی ہے مجھے دیکھ رہی ہے نہیں آرہی میرا خیال ہے بات اس کی مثال ایسے جیسے آپ اپنی کھوپڑی پہ پیچھے بھی ڈیزائن بنا لو آپ ٹنڈ کراؤ اور پیچھے بھی دو آنکھیں اور ناکھ لگا لو لوگ کیا سمجھیں گے یہ کمبخت کہاں دیکھ رہا ہے پیچھے دیکھ رہا ہے پھر ادھر جو مردی کرتے رہو کوئی آپ کی طرف نہیں آئے گا ٹرائی کر کے دیکھو جو گنجے ہیں وہ ٹرائی کر رہے ہیں پہلے پیچھے بھی دیکھ رہے ہوگے آپ یعنی اگلا تو یہ سمجھے گا نا اب انسان کو اللہ نے پیچھے آنکھیں کیوں نہیں دی ہیں بھائی تو تو پلٹ سکتا ہے وہ مچھلی پتھروں میں رہتی ہے وہ ہر وقت پلٹ پلٹ کے دیکھ نہیں سکتی کہ کون شکار کے لیے آ رہا ہے اس کی نسل کی بقا کے لیے اللہ نے آپ نیٹ پہ سرچ کرو آپ کو مل جائیں گی پیچھے بھی آنکھیں اور ناکھ لگا دی ہے بڑی مچھلی آتی ہیں وہ سمجھتی ہیں یہ ہمیں دیکھ رہی ہے لہذا وہ ڈر کے بھاگ جاتی ہے یہ کام نہیں ہے یہ کاری گری ہے یہ کمال ہے سمجھتے نہیں ہو سرچ Have لئے اοιی میں رہے سپس آنکھ سپس سپس موسیقی